بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سیاستدان تو آپس میں لڑتے ہی تھے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ڈائیلاگ کیجئے ڈائیلاگ کیجئے ہر مسئلہ کا ہر ڈائیلاگ ہے لیکن اب تو ججز نے بھی لڑنا شروع کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت نامناسب لگ رہا ہو کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سیاستدان لڑتے ہیں ایسے ہی جج لڑتے ہیں لیکن جناب یہی پاکستان کی آج کی زمینی حقیقت ہے کہ جج صاحبان بھی سیاستدانوں کی طرح لڑ رہے ہیں پھلے جج صاحبان کوئی میری بات اچھی لگے یا بری لگے یہ ایک زمینی حقیقت ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے جس طریقے سے سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ رہا ہے پھر بن رہا ہے اور پھر سن رہے ہیں کہ دوبارہ پھر جو ہے وہ بن جائے گا تو ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈائیلاگ کرو اور بات چیت سے مسئلے کا حل کرو لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ججز کو ہم کیسے کہیں کیونکہ آج پاکستان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن تھی کہ آخر کار جو بھی مسئلہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے لیکن اب سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ ایک میدان جنگ بن چکی ہے تو یہ جو عوام کی آخری امید ہے اس کو مزید جنگ و جدل سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بریسٹر علی زفر صاحب کسی تارک کے محتاج نہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں جناب حرون رشید صاحب جو پاکستان بار کانسل کے نائب صدر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم لیکن یہاں پہ یہ پارلیمنٹ کی نمائنگی کر رہے ہیں جوڈیشری کے درمیان بھی ہے اور جوڈیشری ورسز جوڈیشری بھی ہے